اسلام علیکم دوستوں امیدہ آپ لو سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لو سیوکس کا علم شہریت کلاس فرسٹے کا لیکچر نمبر ٹوائلف یعنی لیکچر نمبر بارہ کرنے والے آج جب ہم اشکا ٹاپک یعنی کی عنوان ہوگا وہ سوسائیٹی این ایڈس ایلیمنٹس یعنی کہ معاشرہ اور اس کے انصر کو یعنی اناثر کو ہم پڑھیں گے اور ان میں ہم ڈسکس کریں گے بیٹے کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے اور معاشرہ کیسے عمل میں آتا ہے اور اس کے کیا کیا اناثر ہیں ان کو ہم ڈسکس کروں گے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور اگر اس لیکچر میں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھنا ہے تو میرے سے ضرور شیئر کریں چلیں اس ٹاپک کو ہم آغاز کرتے ہیں آج کے ٹاپک کو آغاز کرنے سے پہلے جو ہم نے لاس لیکچر یعنی پیچھلی لیکچر میں جو ڈسکرشن گی تھی کہ سیوکس ایز این ایتکس یعنی علم شہریت با احسیت اخلاقیات کیا ہے ان میں کیا سیملارٹیز اور ڈیفرنسز یعنی یکسانیت یعنی تعلقات اور فرق یعنی اختلاف کیا ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اگر آپ کو اس لیکچر کو دیکھنے کے بعد کوئی چیز سمجھنا ہے تو میرے سے زور شیئر کریں میں اس لیکچر کا لنک کرنٹ لیکچر کے لاس میں رکھ دوں گا ٹھیک ہے بیٹا آج کے ٹاپک کو آغاز اگر ہم لوگ نوٹ کریں تو انٹرڈکشن میں تعرف میں سوسائیٹی جو ہم لوگ بات کرتے ہیں بیٹا اس سے میں ہم لوگ جو اپنے سبجیکٹ ہے سیوکس اگر اس میں دیکھا جائے تو اس میں آدمی جو ہے ایک میمبر ہے معاشرے میں ٹھیک ہے نا ایک فرد ہے اور اگر سیوک لائف کی اگر ہم لوگ ایسنشل بات کریں بنیادی بات کریں تو سوشل لائف یعنی کہ معاشی جو زندگی ہے جو پورا معاشرہ جس پہ پورے کا پورا نربر کرتا ہے وہ سیوکس کی کہیں نہ کہیں سیٹیزن شپ کے اوپر رکھتے ہوئے یعنی کہ شہریوں پر رکھتے ہوئے اور ان کی اکٹیوٹیز کو بہتر سے بہتر بنانے میں سوسائیٹی کا سب سے اہم گیردار ہوتا ہے تو اب سوسائیٹی ہے کیا معاشرہ ہے کیا تو بیٹا معاشرہ ایک گروپ آف پیپل ہے یعنی کہ لوگوں کا جو گروہ ہے وہ ایک ساتھ رہ رہے ہو جبکہ سکرنگ کے اوپر رہے جو ڈیفرنٹ طریقے سے ڈیفرنٹ کلر کے کسٹم لاؤس جن کے حساب سے وہ اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں تو وہی اس جگہ کے حساب سے جو اپنے فائدے یعنی کامن انٹرس یا پرپس کو جو پورے کا پورا اچیف کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں سوسائیٹی معاشرہ کہتے ہیں اور اگر اسی کو اگر ہم وہ انیلائز کریں اس ڈیفنیشن کو تو ہمیں پتا چلے گا بیٹا کہ اس کے جو بورے اثرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اسی کے حساب سے اگر دیکھا ہے تو وہ ایلیمنٹس اناثر جو سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں وہی سب سے اہم معنی رکھتے ہیں اب یہ ایلیمنٹس ہیں کیا اناثر ہیں کیا ٹھیک ہے بیٹا تو اگر آپ کی سکرین کے اوپر دیکھو تو بیٹا یہ آپ کے پورے پانچ میجر پوائنٹس ہیں اہم نقاط ہیں جن کے امراہ ملوڈ ڈسکس کریں گے تو آئیں ہم ان کو ایک ایک کر کے آپ ڈسکس کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس جو پہلا آتا ہے وہ ہے اسیمبلی آف پیپل یعنی کہ لوگوں کا حجوم یعنی کہ گروہ اب وہ کیسے کہ ایک سوسائیٹی جو ہوتی ہے اس کا جو پہلا مقصد ہوتا ہے معاشر کا جو پہلا مقصد ہے وہ کیا کمپینینشپ یعنی کہ صوبت اب وہ صوبت مگر دیکھا ہے تو ایمٹیمالوجی جو سوسائیٹی کے نکلتی ہے وہ کہاں سے نکلتی ہے لیٹن روٹ سے لیٹانی سے نکلتی ہے اور اس کا ملوڈ شوکیس اس کا ملتے ہیں اس کا ملتے ہیں کمپینین اب یہاں پر اگر دیکھایا تو سنگل جو ہے انفرادی کے طور پر اسولیٹ مین جو ہوتا ہے وہ سوسائیٹی کو نہیں معنی رکھتا معاشرہ نہیں ہوتا جبکہ ہم لوگوں میں یہ سناوا ہے کہ ایک انڈیویجل اگر کہیں پہ آئیلینڈ پہ بھی ہے ڈیزرٹڈ جگہ پر نہیں کہا گمنام جگہ پر بھی ہے تو وہاں پہ وہ اپنی کہانیاں یا کچھ بھی بتانے کے لئے کسی کو منتظر نہیں ہے اور اسی طرح آدم اور ہوا کی اگر ہم بات کریں تو بات بھی وہیں پر آ جاتی ہے تو ایرسٹورٹل نے یہی کہا کہ اگر کوئی بھی شخص اکیلہ ہے رہ رہا ہے تو وہ یا پھر گاڈ ہے یعنی کہ وہ خدا ہے یا وہ بیسٹ ہے یعنی کہ وہ ایک درندہ ہے یا پھر وہ ایک کیا ہے آدمی نہیں ہے نوڑا مین تو یہ سیمبلز ہی بات ہو گئی معاشرہ تشکیل دینے کے لئے گروپ کا ہونا لازمی ہے تو یہ ایک بات ہو گئی دوسری سب سے اہم بات یہاں پر کیا آتی ہے کہ سوشل ریلیشنز اینڈ ارگنیزیشنز جو دوسرا سب سے بڑا مدہ ہے وہ تعلقات ہیں اور زیادی باتیں ادارے ہیں اب وہ انڈیویجوالز اداروں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سوسائیٹی کہیں نہ کہیں ان سے تعلقات ایک یا دو تو ہوتے ہی ہوتے ہیں جب انڈیویجوالز اگر ایک ارگنیزیشن میں آتے ہیں تو تعلقات تو بنتے ہی بنتے ہیں اور اسی کی طرح اگر پروفیسر مکلیور جو آپ کے سامنے ہیں جو آپ کے سکرین پر لکھا بھی آ رہا ہے بیٹا کہ کہیں نہ کہیں انسان کو ریلیشن تعلقات قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ ٹیمپریری ہو چاہے وہ پرمنٹ ہو کہیں وہ لوز ہو یا انٹیمیٹ ہو یا ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو وہ کہیں نہ کہیں انہیں تعلقات بناتا ہی بناتا ہے اور جب بناتا ہے تو کہیں نہ کہ سوشل ریلیشنز جب بنتی ہے تو رائٹس اور ڈیوٹیز بھی جاتی ہیں بینیفریٹس بھی آیتے ہیں ریسپونسیبیلیٹیز بھی آیتی ہیں سوشل ریلیشن کو اگر آپ نے بہت زیادہ مضبوط یا پرمنٹ کرنا ہے تو آپ کو ایک اورگنیزیشن کا حصہ بھی ہونا پڑتا ہے کیونکہ آپ کام کرتے ہو بیٹا اور کام کرنے کے لئے آپ کو تعلقات بنانا لازمی ہو جاتے ہیں اور یہی وہ ریزن ہے کہ جب سوشل اورگنیزیشن کے متعلق جب ہم رائٹس اور ڈیوٹیز یا ریسپونسیبیلیٹیز یا پیرنفیٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کہینہ کی سب سے اہم کر رہا تھا بہیوئیر کا روئیوں کا اور یہی وہ چیز ہوتی ہے جو انفرادیت سے ہٹ کر کہینہ کہیں کلیکٹیو وے میں چلی جاتی ہے اجتماعی طور کے ساتھ ٹیم لیڈر کے طور پر حساب سے ٹیم ور کے حساب سے اور یہی معاشرہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کو صدح نہیں اگر ہم لوگ کسی ارگنیشن میں کام کر رہے ہیں جب ملٹی نیشن کمپنی میں تو لوگ فقر سے بات کرتے ہیں نیشن ہوگا پھر بھی فقر ہوگا انکم ہوگا یہ کومن سینس کی بات ہوتی ہے اور معاشرہ کہیں نہ کہیں اس کو تحجی دے رہا ہوتا ہے اگر آپ نے نوٹ کرو تیسرہ سب سے بڑا ایلیمنٹ جو ہوتا اناثر ہوتا ہے وہ سوشل لاؤز کسٹمز انسٹیٹوشنز ہیں اب اداروں کی اگر بات آتی ہے تو وہ قوانین اور کسٹمز یعنی رسم و رواج بھی ہوتے ہیں ہر ایک فرد اور ایک فرد کے حساب سے پورا معاشرہ کہیں نہ کہ اپنے روئیوں اور اپنے جتنے بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کو مدر ازرت اپنے حقوق کو محفوظ کر رہا ہوتا ہے پریولیجز بھی دے رہا ہوتا ہے یہی بات ہے کہ دیوٹیز رسپونسیبیلٹیز آتی ہے لوگوں کی کسی بھی معاشرے کو تشکیل کرنے میں ایک فرد کی نہیں ہوتی پھر پر پورا پورا معاشرے میں جتنے لوگ ہوتے ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے اور یہی وہ ریزن ہے کہ سوشل لائف جب کی بات آتی ہے سماجی زندگی کی بات آتی ہے تو ہم تعلقات کو ہم ڈس آرڈر نہیں کر سکتے امپوسیبل نہیں کر سکتے کنفیوز نہیں کر سکتے پس آرڈر نہیں کر سکتے تقسیم نہیں کر سکتے ڈسٹرمنٹس نہیں کر سکتے اور سوشل لائف میں انفرادیت کا مصطب یہ ہے کہ آپ اکیلے ہو پھر آپ اکیلے ہی کرو گے جو کر رہو گا جبکہ معاشرہ پورا لوگوں سے چلتا ہے اور یہی بات ہے کہ جب اسمبلی جب بنتی ہے کانٹیک جب بنتا ہے میٹنگز ہوتی ہیں انڈیویجل سوسائٹی میں تو وہاں پہ کہیں کہ آپ کے ایکشنز اور بہیوئیر بڑے دیکھے جا رہے ہوتے ہیں اور یہی وہ بات ہے کہ جو باڈی آف رولز کسٹمز انسٹیٹوشنز ہوتے ہیں ادارے جو ہوتے ہیں ویسی آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں جیسے آپ ان کو ٹریٹ یہ سمپل سی بات ہے ٹریٹ کرتے ہو بھائی لیکن یہاں تو ہم لوگ ایک دوسروں کو پاکستان کا تو وہ آگے آپ لوگ خود سمجھدار ہو اچھا کومن پرپس اینڈ گول یعنی کہ عام مقاسد یا مقصد اب یہی وہ بات ہوتی ہے کہ کہیں نہ کئی پرپسز جو آئیڈیل کومن گولز ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کے انسانیت کے حساب سے وہ پہلا ہوتا ہے ایتھکس مورل بینگ اخلاقیات اب اخلاقیات نہیں ہے تو آپ کے لاز بھی نہیں ہے پرنسپلز بھی نہیں ہے اصول بھی نہیں ہے اب آپ سمجھدار ہو گئے ہوگئے اب اتنا تو آپ کو آگیا سو بات کہیں نہ کہیں سب سے زیادہ اہم بات آتی ہے لیکن وہی بات ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جب تک کہ عمل درابند نہیں کرتا اچھے ہونے کے مقاسد یا اس کو محسوس نہیں کرتا جب تک کہ بیٹا تو پھر وہ فضول ہے اور آپ نے اگر نوٹ کرو کہ ایسوسیٹ جتنے ہی بنتے ہیں وہ اسی مد نظر رکھتے ہوئے بنتے ہیں پینیفیٹ تو آپ کو یہی پتا ہوگا کہ پروفٹ 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 تو دماغ میں پروفٹ ہی بیڑی ہے تو وہ ایک علاقی چکر ہے اس کو ابھی دوسری لیکچے میں ڈسکس کریں گے بیٹا لیکن ہم نے اگر نوٹ کرو گا یہ سوشل گروپ جو ہوتے ہیں جو انٹرسٹ ہوتا ہے جو اصل مفاد ہوتا ہے سوسائیٹی کا وہ کس پر ہوتا ہے بہیویئر پر ایتکس کے اوپر مولیلٹی کے اوپر اور یہی سوسائیٹی پوری فارم ہوتی ہے آخری دم تک اور یہی یہاں پر آتی ہے کہ سب لوگوں کا مقصد بھی پھر یہی بن جاتا ہے کومن گوڈ فور آل سب کے لئے اچھائی ہیں سب کے لئے نیکیاں کرنی ہوتی ہیں پھر وہاں پر آپ پروفٹ اینڈ لاؤس نہیں دیکھ رہے ہوتے صرف یہ بڑی بات ہوتی ہے اور یہی وہ ریزن ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے لاس پوائنٹ پر اگر ہم لوگ دیکھیں تو سوشل چینج اور پروگریس پھر آتا ہے کئی سماجی تبدیلیاں آتی ہیں پھر پیش رفت بھی ہوتی ہیں پروگریس کاملہ پیش رفت ہوتا ہے ترقی ہوتی ہے بیٹا کئی نہیں کہ ہمارا انٹرس بننا شروع ہوتا ہے پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اور مزید کتنا آگے بڑھیں یہ ہمارا مقصد بن جاتا ہے اپنے بینیفٹ کو دیکھتے ہیں اور یہی میں نے لکھا ابھی بیٹا اور یہی حصل بات ہے کیونکہ اگر آپ نے اگر نوٹ کرو کہ ہمارے elements جو ہوتے ہیں ہماری جو سوچ ہوتی ہے وہ سماجی زندگی کے ساتھ سے بدل رہی ہوتی ہے تبدیل ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو تبدیل اس وقت کرتے ہیں کہ جب میں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا ہے جب نہیں کریں گے تو میں نے لکھا ہوا ہے ہم لوگ adjust کر رہے ہوتے ہیں سمجھوتا کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر وہ ہو جائے گا اللہ وار ہو جائے گا پھر old relations organizations کی ہوتی ہے وہ اپنی achievement میں لگ جاتی ہے اور آنے والی نسلیں پھر برباد ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے صرف سمجھوتا کرنا ہے ہم نے adjust کرنا ہے بھئی ہو رہا ہے برا ہونے دو جو چل رہا ہے چلنے دو پھر آپ برباد کی طرف جاتے ہو پھر آپ progress کی طرف نہیں جاتے ہو پر اپنے شرف کی دینا تو پھر آپ backward کی طرف آتے ہو اور یہی وہ reason ہے کہ کبھی بھی اگر آپ قوانین میں تبدیلی کرتے ہیں یا وہ اداروں کیوں یا پوری ریاست کیوں تو وہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ demand کیا ہے conditions کیا حالات کیا ہے زندگی کے ایسا نہ ہو کہ ہم نے change کر دیا بس بھائی change کرنا ہے کہ ہم نے زندگی کا مقصد ہے مہنگائے بڑھاتے جاؤ قوانین ختم کرتے جاؤ یہ نہیں ہوتا آپ کو ہر چیز کو بڑے مدنظر رکھتے ہوئے دیکھنا پڑتا ہے لوگ بھی تیار ہوتے ہیں وہ ہی اپنی problem اس کو solve کرتے ہیں کہیں ایک مزید problem نہیں نہ آجائے اس کو ہم لوگ پہلی ختم کر دیں جو پرانی problem اس سے مزید آگے کوئی بڑھ جا تو اس کو ختم کر دیں اور ہم نے آپ کو develop کرتے ہیں آگے بڑھتے رہے آگے بڑھنے کا سوچیں پیچھے ہی نہ بیٹھے رہے یہ نہ ہوں کہ روڈ بس بن گیا پچیس سال گیا تو بن گیا آپ سے کوئی گڑا نہیں ہو سکتا یہ کہنا فضول ہے کیونکہ پتہ ہے کہ کئی نہ کئی بارش ہو گئی کوئی بھی مسئلہ ہو گیا ارد کوئی کہا گیا اللہ نہ کرے تو پھر آپ کیا کرو گے آپ اس کے لئے تیار رو اور سب تیار ہونے کے ساب سے پھر وہ آگے بڑھتے ہیں پیش رفت کرتے ہیں ہم نے آپ کو مسید technology education health ہر چیز میں آگے بڑھاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ بندہ خاموشی سے بڑھ جائے ہیں یہ اصل معاشرے کی ترقی کا راز ہوتا ہے development کا راز ہوتا ہے اور ہم لوگ اگر development کی بات کریں تو ہمارے دماغ میں یہ رہتا ہی نہیں ہے ہمارا conclusion ہی یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک چیز کو دینا ہے benefit benefit اور benefit کہ benefit مل جائے بس کسی طرح benefit نہیں ہوتا بیٹا آپ کو کہیں نہ کہیں develop کرنا ہوتا ہے progress کرنا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے اب آگے اگر آپ بڑھ نہیں رہے ہو انڈیویجویل کے لئے جا رہا ہے collective کے لئے نہیں جا رہا اور جب collective کی آپ بات کرنا چھوڑ دو گا تو انڈیویجویل بھی مرتا ہے پھر کیوں کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیویجویل کی پھر کوئی اوقات نہیں رہتی کوئی ایک جفز نہیں رہتا وہ پھر ایک جیسے بولتے ہیں ہم لوگ مثال دیتے ہیں بارش کا مزہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب سارے موندیں ایک ساتھ گرتی ہیں اور اس وقت سلاب بھی آتا ہے اب ایک موند میں کیا نل کہیں گے نیچے گھڑو بات تو ہی ہو گئی بات سہی میں آرہی نا بیٹا تو یہی وہ ریزن ہے یہی وہ بات ہے جو اصل بات ہوتی ہے معاشرے کی معاشرے میں سب لوگوں کا اہم کردار ہوتا ہے صرف ایک فرد کا انڈیویجویل کا کردار نہیں ہوتا اور یہی وہ بات ہوتی ہے کہ جب فرد کی بات آتی ہے تو فرد سے فرد کو پر آپ تکمیل دیتے ہو پینیفٹ کا پینیفٹ is not the game of society it is the only the development and poorest of the society ٹھیک ہے بیٹا اگر آج کی لیکچر میں آپ کو کوئی سمینہ نہیں ہے تو میسا ضرور شکر کریں کومنٹ کریں اور آپ کو کوئی سروی یا ریسرچ ہو آپ کو پتا ہو بیٹا اس ٹاپک کے ریگارڈنگ تو میسا ضرور شکر کریں کومنٹ کریں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ان لوگوں ان بچوں تک پہنچائیں جو لاعلم ہیں ملتے ہیں نیکس ایکچر میں اللہ حافظ